موسیقی ویلگم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے بارے میں تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں آغا باقر حسینی صاحب سے آغا باقر حسینی صاحب ان سب باتوں کو لے کر آج کل گلگت بلتستان کے عوام کے درمیان بڑی تشویش پائی جاتی ہے آپ اس بارے میں کچھ فرمائیے یہاں گلگت بلتستان کے عوام کو دیئے ایک تشویش ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان پاکستان کے اصل جو سیاست کرنے والے وہ لوگ گلگت بلتستان سے ہمیں اہل اقلقہ کہ وہ لوگ گلگت بلتستان سے مخلص نہیں ہے یہ مخلص نہ ہونا پتہ نہیں کہ کیا وجوہات ہیں آپ لوگ گلگت بلتستان کو کشمیر کے ساتھ ملا کے اس کو چھوڑنے کی چکر میں ہے آپ اس کو اپنے حاصل کرنے کی کشمیر کو حاصل کرتے کرتے ہیں آپ گلگت بلتستان کو ابھی اپنے ہاتھ سے منا دیں یہی ابھی ہندوستان آپ لوگوں کی اسی سیاست سے ہندوستان ابھی اسی سے فائدہ اٹھا کہ وہ لوگ اس قسم کے بیانت دے رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اس میں پاکستان کی سروراہان گلگت بلتستان سے مخلص نہیں ہے ہم یہ باقان کے طور کہتے ہیں یہ مخلص نہیں ہے یہ سب ہم پاکستانی قانون پاکستانی کرنچی پاکستانی شنافی کارڈ ہم اپنے آپ کو وفاق سے ملایا ہوا ہے وفاق کے ساتھ ہم ہیں اس کے باوجود ہم سب کے نعرہ یہی ہے ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گے پاکستانی ہیں کوئی بھی اگر اس طرف اگر غلط نظر کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ اس کا مقابلہ اگر پاکستان نہ کریں تو ہم خود جنگی پاکستان کے عوام اس کا مقابلہ کریں ہم اپنے آپ کو پاکستان سے ہی منسلک کریں گے اور ابھی منسلک ہے انشاءاللہ ہندہ بھی ہم اس طور پاکستان سے ہی منسلک رہیں گے ہمارا ہندہ سے کوئی لینہ لینہ نہیں ہے نہ ہمارا کشویر سے ہاں کشویر سے بھی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نہ ہمارا تحجیل نہ ہمارا تمہتو نہ ہمارا زرمان نہ ہمارا کوئی چیز ہمارا کشویر سے نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اس کو کشویر کے ساتھ منسلک کر کے بہتر سال سے اس علاقے کے اوپر ہی اس ہارے ظلم بھی کر رہے ہیں خود پاکستان بھی اسی سے محسن بھی اٹھا رہا ہے ہمیں صوبہ قرار دے دے مکمل صوبہ قرار دے دے یا جو کچھ ہے آئین پاکستان جو کچھ ہے ہمیں وہی آئین میں شامل کر کے ہمیں اس متنازعہ سے نکال دے یہ ہمارا ہمیں ایک ایک فرد یہی کھر آئیتی ہمیں اس متنازعہ کے لفت نکال کر ہمیں پاکستان پاکستانی ہی کہا جائے ہمیں پاکستانی کہا اور سمجھا جائے یہ آواز یقینا تمام گلگت بلتستان کے عوام کی آواز ہیں راجہ زکریہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اٹالیس کے پوراً بات جو ہے تاجوں ہی آزاد ہو گیا لوگ یہاں خوشیہ مناتے ہیں راجو کچھ ڈگروں کے بقائدہ ہی آپ سمجھ لیجئے یہ کوئی باعث نہ پر جیلی سے کیا ہے یہ لوگ بقول ہے وہ لوگ خود ایک دو تعجیز اس سال مر گیا ہے اس ورن زندہ تھا کہتے ہیں کہ ہم پشاور میں دو مہینہ رہا تو پتھانی ہم نہیں سمجھتا تھا اردو وہ لوگ نہیں سمجھتا تھا پھر تنگ آکے ہم ادھر سے کشمیر گئے کشمیر سے ہم نے سردار غلام آباس وہ سردار ابراہیم کو لے کے ہم کراچی گئے تو کراچی میں انہیں جو معایدہ کیا جو یہ تو ہمارا غدارون کی حصر ہے ہمارا کوئی ارتالیس کا کوئی ہیروس توز مشامل نہیں تھا اس طرح کر کے ہمیں جان بوش کی متنازعہ بنایا ہوا ہے جو شروع سے انڈیا کا کوئی وہ نہیں رہا ہے لگ اصل میرا خیال کی متاجہ ہو جو دوسری کتابوں کی ذریعے میں نے کتاب سے جو پڑا ہے والدین نے جو بتایا ہے جو وہ حصی میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ ایک سو آٹھ سال ہے جو یہ ایک سو آٹھ سال بھرطانیہ اور انڈیا ایک ہو کر کیا تھا دیادی رانہ قبضہ کیا تھا کل زبردستی ان کو بھارک کر کے یہاں سے بھیج دیا جو تو تحریک آزادی پاکستان میں شامل رہا ہے ہمارے پورے قوم تو آج ہمیں پاکستان میں شامل نہیں کرنا حکمرانوں کی غلطی ہے جو اور ہمارے نمائندوں کی صحیح معنوں میں میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے نمائندوں کا زیادہ غلطی ہے جو وہ قضیبی گورمنہ پاکستان کو ہمارے قوم کے بارے میں صحیح معنوں میں سمجھا نہیں سکا جو باقی کشمیر کا حصہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتے سر یہ علاقہ کبھی کشمیر کا حصہ رہا ہو اگر اسی کو کشمیر کا حصہ کرتے تو یہ تو سک راجے تھے انہوں نے حکمرانی کیے یہاں کسی کشمیری حکمران نے کبھی بھی حکمرانی نہیں کیے راجہ ذکریہ آپ نے بجا فرمایا ہمارا تو کبھی واسطہ کشمیر سے نہیں رہا تو کیسے ہمیں ان سے جوڑا جاتا ہے راجہ عظم خان صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تو آپ راجاؤں کی حکومت تھی ان تمام علاقوں پہ تو یہ کشمیر بیج میں کہاں سے آگیا ہے یہ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو چھتالیس وارے معاہدہ امرت سے معاہدہ امرتر یہ سولہ مارچ کو ہوا تھا اور یہ معاہدہ یہ مہاراجہ کشمیر اور تاج برطانیات کے مابین یہ معاہدہ ہوا اور تاج برطانیہ نے پچھتر لاکھ روپیے میں یہ ایریا جو ہے وہ مہاراجہ گلابتنگ کو فروخت کر دیا وہ اللہ میں اقبال کر دیا جو مشہور شہر ہے نجی کہ قوم فروختن ایک قوم کو بیچا گیا اور وہ کتنا سستا بھی گا یہی اس معاہدے کے سادیز آتا ہے یہ اسی کے بارے میں ہے اس نے پورا کشمیر جو ہے پچھتر ہزار میں نانک شاہی میں مہاراجہ کشمیر کو بیج دیا جبکہ اس معاہدے میں بھی گلگت کا ذکر موجود ہے گلگت ہنزہ کا ذکر موجود ہے لیکن بلکستان کو اسے مذکر ہی نہیں تھا کہ وہ ایک میجر صاحب تھے میرے خان کوئی سٹیو نام کا میجر تھا وہ تھا جو برطانیہ کی طرف سے اس نے آنا تھا اس نے دیمارکیشن کرنا تھا کہ یہ یہ ایریا جو ہیں اس معاہدے کے دات ہم مہاراجہ گلابتنگ گھینڈ آور کرتے ہیں وہ آیا اور اس نے پورے ہندوستان میں نے جی بڑا جو برس آغیر میں اس نے چکر لگایا اور دیمارکیشن کر کے ان کے حوالے کیا کہ آپ کے اس معاہدے میں بلکستان کو شامل ہی نہیں کیا تھا تو بعد میں کیوں آپ نے اس کو گلی بلکستان کو کشمیر حصہ قرار دے دیا اور اگر آپ کا اس کا غاصبہ نہ قبضے کو تحسین کرنا ہے تو برس آغیر کو آج برطانیہ کا حصہ ہونا چاہیے اس سے سو سالوں کی حکومت رہی آفانستان کو اوریشیا کا حصہ ہونا چاہیے وہ اس کا قابض ہے رہے اس پہ ہاں باتہ یہ ضرور ہے کہ ہم آج اپنے جگہ پہ شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم پسوات بھی ہندوستان میں شامل نہیں تھے انہا ہم ہونا چاہتے ہیں انہا ہم نے کبھی سوچا ہے جو حال ہمارے پسوات بھائیوں کا ہندوستان میں آج موضی کے ہاتھوں ہو رہا ہے اتنا ایک بیرام انسان جو انسانیت بلکل ہم آورا ایک وحشی ہے جس نے جو ہمارے کشمیری بھائیوں کا حال بنا رکھا ہے وہاں گروہ میں کتنے مہینوں سے قید ہیں وہ ایک جیل بنا ہوئے پورے احریے کو تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کا شامل نہیں تھے اگر وہ ہوتے تو آج ہمارے بھی یہ حالت ہوتی ہم تو لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں ہم اس میں شامل ہی نہیں ہے یہ جو گلگل بلکستان ہے وہ ایک آزاد علاقہ تھا اس کو ہم نے خود آزاد کروا ہے ہم نے بڑے خوشی سے اپنی طرح پاکستان میں شامل ہوئے اور یہ پاکستان نے ہمیں اس میں شامل کیا لیکن بعد میں کیوں ہمیں کشمیر کی ایشو میں فسایا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہمارے لوگ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اپنی ناہلی سمجھیں اس زمانے میں اس کے تعدیز میں پڑ گئے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی مطابق ہمارا گورنمنٹ جو ہے ابھی نئی گورنمنٹ ہمارے انشاءاللہ جب بنے گی یا ہمارے عمران خان سے ہمارے پرائم میں سے توقع ہے امید ہے کہ وہ اس علاقے سے بخوری واقع ہیں وہ آتے رہے ہیں ہمارے پورے بلدستان میں انہوں نے چکر لگائیں ان کو ایک خصوصی ان کی توجہ ہے اس بلدستان کی طرف تو ہم ان سے پورے امویت ہیں کہ وہ اس ہمارے بیرینہ اس مسئلہ کے حال کہیں میں کہیں جون لے کر لیں جی بہت مفید باتیں ہمارے پروگرام کے شرکہ نے ہمیں بتائی ناظرین باتیں تو بڑی اچھی اور اہم ہو رہی تھی لیکن وقت کوئی اتنا زیادہ نہیں بچہ ہمارے پاس لیکن اس مختصر سے پروگرام میں اگر ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ گلگت بلدستان نہ تو کشمیر کا حصہ رہا اور نہ ہی اس پر انڈیا کا کوئی حق ہے تو اگر ہم مل ویٹ کر اس پر سنجیدگی سے عملی اقدامات کریں اور ماشاءاللہ تحریک انصاف کی عوامی حکومت موجود ہے اگر ہمارے عوامی نمائندے یقیناً حکومت کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے تو اس معاملے میں تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ انصاف سے کام لے گی اور میں اس پروگرام کی توسط سے گلگت بلدستان کے عوام کی جانب سے حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ خدارہ اس خطے کی عوام کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں اور اسے باقاعدہ ایک پاکستانی شہری ہونے کا حق دیں اس خطے کو بندر باند کا شکار نہ ہونے دیں گلگت بلدستان کوئی لاوارز بچہ تو نہیں ہے جسے کبھی بہارت یا کبھی کشمیری اپنے گود لینے کی کوشش کرتے ہیں پاک فورس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی اس خطے میں بہت زیادہ خدمات اور قربانیاں ہیں آپ جانتے ہیں دفاعی لحاظ سے بھی یہ بہت اہم خطہ ہے اور دنیا کا بلند ترین محاذ سی ایچین بھی اسی خطے میں موجود ہے لہٰذا آپ بھی اس خطے کی بنیادی حقوق بال کروانے میں اپنا کردار ادا کریں میں نے پروگرام کی شروع میں آپ کو دنیا کی اہم ترین رہداری سی پیک قدیم ترین ثقافت حسین ترین خطہ بلند ترین چوٹیاں قیمتی ترین ہیرے جواہرات پرون ترین لوگ بلند ترین محاذ بلند ترین مقام طویل ترین دریا کی اور جو اہم ترین تفصیل بتائی ہے سب میں دیکھیں ترین ترین آ رہا ہے ان سب کا تعلق گلگت بلتستان سے اس لئے اس اہم ترین خطے کو نظر انداز نہ کیجئے اور ان ساری اہم ترین خصوصیات کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں شامل کر لیجئے ہماری حکومت سے درخواست ہے بلکہ اس خطے کی خاطر نہ صحیح بلکہ عزیز پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے خاطر گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک باقاعدہ حصہ بنا کر اسے پاکستان کے دوسرے شہریوں جیسے حقوق دیے جائیں ماضی میں عوام کو ایک عارضی طور پر اصل حقوق سے محروم صوبہ بنانے کا لولی پپ دیا گیا لیکن اب یہاں کی خوددار عوام کے درمیان بہت تشویش پائی جاتی ہے لہٰذا یہاں اسی ملک ملک عزیز کا ترانہ بچتا ہے یہاں کے فوجی جوان اسی ملک کے لئے جان دیتے ہیں یہاں کے باسی اسی ملک کے لئے قربانیاں دیتے ہیں لیکن ووٹ اس ملک کو نہیں دے سکتے حقوق اس ملک کے دوسرے شہریوں کے برابر نہیں ہے کیوں یہ میرا سوال پاکستان کی حکومت سے بھی ہے اور پاکستان کی عوام سے بھی ناظرین اس کے ساتھ ہی شگری ٹائمز میں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے شہبیر احمد شگری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی